تیرہ اکتوبر دو ہزار اکیس دو دن بیریہ ٹاؤن ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نے تھر ڈیزٹ کا پلان بنایا ہمیں صبح آٹھ بج نہیں کرنا تھا کلین رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے ہمیں نو بج کے جاتے جائے تھے راستے میں ہم کائی جازم کے مزار کیتھڑرال چرچ اور سی ویو سے ہوتے ہوئے گئے سی ویو میں ہم نے صرف پانچ سے دس منٹ گزارے کیونکہ ہمارا سفر بہت لمبا تھا سی ویو ایک بہت خوبصورت منظر تھا جہاں بہت سارے شپس تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم پاکستانیوں نے وہاں بہت زیادہ گن مچائے ہوتا جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کافی حد تک کامی ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ کائی جازم کے مزار پر گئے جہاں کووٹ کی وجہ سے ہمیں زیادہ آگے جانے نہیں تھا یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی بن گیا تھا اور اسے ڈونتے ڈونتے ہمیں ایک گھنڈ ڈال گیا تھا بعد میں پتہ چلا کہ وہ واش روم گیا ہوا تھا میں ہوں جو جاتے ساتھ سو گیا کیونکہ رات کو میں سویا نہیں تھا لندہ سفر ہمارا بھی شروع ہوا کراچی سے سید گھنٹے کا سفر تھا تھرڈ آج بٹھ ہم تقریبا پندرہ سے بیس پار روکے کیونکہ یہ میں بھول چکے تھا کہ میں اس وقت سندھی لوگوں کے درمیان ہوں اور وہ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں ساتھ گھنٹے کا سفر ہمارا بنا دس گھنٹے کا ہم لوگ سب سے پہلے کینجر لیکھ گئے جو کراچی سے تین گھنٹے تھا کینجر لیکھ پوری ایشیا کا سب سے بڑا لیکھ ہے میری قسمت سب سے اچھی رہی کیونکہ ان ساتھ ان کے ٹرپ میں ہمیشہ سنسٹ وہاں ہی ہوتا تھا جہاں میں چھاتا تھا اکلکس نکلتے نکلتے ہمیں مغرب ہو گئی اور یہ وہ وقت جہاں پہ عدیل کے چاچو ہمیں ڈرہا رہے تھے کہ دیجٹ میں نہ پانی ہوتا ہے نہ وای فائی ہوتا ہے یہاں پہ ہماری سانسے بند ہو گئے بڑے نکھرے ہوتا ہے شہروں میں لائٹ چلی گئی ایسی نہیں آرہی کھانا گھرم کیوں نہیں ہے یہاں دیکھ رہا ہے بجلی نہ گیس نہ پانی دوگ رہتا ہے انجر لیک پر چائے پینے کے بعد ہم لوگ دو گھنٹے بعد پھر چائے پینے رکھے جہاں پر ہمیں عدیل کے چاچو بار بار کہتے تھے بس دس منٹ بس دس منٹ اور وہ راستہ چار پانچ گھنٹ ہو گا تھا جہاں پہ میں نے اپنے موبائل میں ڈیٹا ڈلوایا جو کے بعد میں پتا چلا تھا تھر ڈیزٹ میں موبائل ڈیٹا کام کرتا ہی نہیں لیکن وہ انکل کی باتیں ساری جھوٹتی سب مزاگ تھا یہ وہاں پر ہر چیز کو ایک لیکشری ٹچ دیا ہوا تھا وائ فائی تھا تو بہت تیز تھا سب کچھ بہت زبردست تھا رات کو پہنچتے ہمیں گیا رہا ہو گئے میں تو وہ بندہ تھا کہ راتوں کو جاگنے کا عادی تھا اس لیے میں بہت انرجیٹک تھا جبکہ دیل اور مہاں دونوں جاتے ساتھ سو گئے یہ ہمارا رونگ تھا جہاں پر دو وائ فائی ڈیوائسز لگے تھے ہمیں اور کیا چاہیے تھا جل تو جاتے ساتھ بیٹ پر گیا اور سو گیا لیکن میں نے اسے کافی دیر تک تنگ کرتا رہا میں صبح نو بجے اٹھنا تھا کیونکہ ہمیں صبح ایک اور بڑے سفر پر جانا تھا نگر پارکر جاؤ پا کے انڈیا کا بورڈر ہے نگر پارکر پانچ گھنٹے دور تھے اس لیے ہمیں صبح جلدی جاگنا تھا اور یہ میں ہوں جو رات کو لٹس رہا تھا صبح شوہر لیے بغیر ان کے ساتھ چل پڑا یہ ہے میپ کراچی ٹو نگر پارکر سب سے مزید کی بات تھاٹ ایسٹ میں رات کو شدید سر دی اور صبح کے ٹائم شدید گرمی صبح کے ٹائم ہم لوگ ایسی لگاتے تھے گاڑی میں اور رات کے ٹائم کمبل میں بھی ہمیں ٹھنڈ لگتی تھی یہ وہاں پر ایک کمپنی تھی پریویسی کی وجہ سے میں اس کا بتا نہیں سکتا لیکن بہت ہی زبردست جگہ تھی نکل پڑے نگر پارکر کی طرف اور اگر آپ کو میری طرح ٹائم لیپس پسند ہے تو یہ ٹائم لیپس ضرور دیکھئے گا میری نظر سے دیکھا ہوتا تمہیں اس بات کا بس ہم ہوا مجھ کو تھوڑی سی بھی کوشش نہ کی تمہیں اس میں تیرا کھاتا میرا کچھ نہیں چاہتا زیادہ پیار ہو جاتا تو میں سہ نہیں پاتا تر لیزرٹ بلکل ویسا کا ویسا تھا جیسے ہم نے بچپن سے بکس میں پڑا تھا اور ایک بات جو میری ذہن میں ہمیشہ کیلئے رہ گئی نگر پارکر جو ایریا ہے تھا ڈیزرٹ کا وہاں 90% ہندوز اور 10% سے مسلمز تھے یہاں پر ہم ایک بار پھر رو گئے کیونکہ مہادورہ دیل کو واش روم آگیا تو ہمیں رکھنا پڑا موسیقی 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 دانو دھندل ماروی ویل بھی روا اور آخری میں نے گر پار کر آتا تھا جہاں پر ہم نے جانا تھا چھ گھنٹے کا یہ سفر تھا اور سپیٹ ہماری تقریباً ایک رویس سے ایک سو چالیس کے درمیان تھی بعد میں آف روڈنگ والی روڈز آئیں جو کی بالکل میٹی تھی تو وہاں سپیٹ ساٹھ سے ستر تھی جس کی وجہ سے ہمیں چھ گھنٹے تقریباً لگے ہمیں آج جانا ہی تھا اور آج ہی واپس آنا تھا کے بعد ہم لوگ نگر پار کر میں ایک ٹیمپل پر رکھیں ہمارے پاس چکی گاڑی فور بائی فور تھی تو آف روڈنگ کا مزہ تو ہمیں لینا ہی تھا راستہ ونوے تھا اس لئے ہم لوگ تقریباً چار پانچ پر بہت کم بچے سامنے سے گاڑی آتی تھی اور سپیٹ ہماری زیادہ ہو دی تھی کیونکہ سلو سپیٹ پر ہم جاتے تو ہمارا سفر کافی لمبا ہو جاتا ایک لڑکا ہے جو کہہ رہا تھا میری ویڈیو یوٹیوب پر دنیا نیوز والوں کے پاس بھی ہے میں سات منٹ میں وہاں فلیک تک جاؤں گا اور سات منٹ کے اندر اندر واپس پی آنگا ہمیں بالکل ایمپوسیبل لگا اور شرطیں لگانے لگ گئے کہ اگر سات منٹ کے اندر آگے تو اتنے پیسے دیں گے اتنے نہیں دیں گے اور ہمیں پورا کیا اور وہ چھ منٹ پچاس سیکنڈ میں واپس آگیا یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لے گئی ہوئی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا اور سندھائیاں سپاریاں وغیرہ نہ کھائیں ایسے ہو نہیں سکتا پر بارکر میں لوگوں کے حالات اتنے برے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا کھانا تو دور کی بات ہے ایون پانی کی اتنی زیادہ قلت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا ہم لوگ اپنے ساتھ باٹلز لے کر گئے تھے اور یہ آپ سامنے پکچرز میں دے سکتے ہیں پکچر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہاں کے لوگوں کی حالت اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور ہاں یہ میں ہوں لائف اور میرے موہ میں بہت سپاری تھی اس لیے میرے موہ کو اگنور کریے گا یہاں کھانا پینے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگ سپاریوں سے نمکو سے ان سے گزارے کرنا ہے چوٹی کی ہمیں دکان مریاں انکل آپ کچھ کہنا چاہیں گے سکتے ہوں گے بس آپ سے کھر آپ کو مزا آیا نہیں آیا گھومنے کا بہت مزا ہے انکل نے ہماری بڑی خدمت کیا ہے چھ گھنٹے کی ڈرائیب پہلے وہاں سے ہمارے لئے کر گیا ہے پھر چار گھنٹے کی جانے اب چار گھنٹے واپس عدیر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بننے کا بہت شکریہ ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہمیں بار بار ہوتے رہے ہیں اور آپ بھی بھی شاور رہو صرف میں نہیں دو بچے تھے چھوٹے جو بہت ضد کر رہے تھے انہوں میں بیٹھنے کے لئے تو میں ان کے لئے گاڑی روکنی پڑی اور ان دونوں کے خواہشات ہمیں پورا کرنا پڑا پوری سفر میں اس کے بعد جو واپسی کا سفر تھا میرے بس ورڈز نہیں ہے بتانے کے لئے ہلکا سا میوزک لگا ہوا تھا اور بلکل سٹریٹ روڈ تھی پہلی بار تھا جب میں چاہتا تھا کہ مارا سفر بہت لمبا ہو چاہی اور یہ بہت زیادہ فنی سین تھا گائز انکل کچھ گنٹوں سے 110 میں چلا رہے تھے جیسی سندھی سونگ لگا ہے چھ گنٹوں پاتھ سپیڈ کچھا سالک چلی گئی ہے لیکھتا ہاں بند کرنا انکل چار بھی ہو گیا چار بھی ہو گیا چار بھی ہو گیا انکل بھی ہم پہ سیکنڈ پارٹ کو ختم کرتے ہیں ویٹ فر تھرڈ پارٹ ویچ وڈ بی دی بیسٹ وان تینکیو